نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی سے جیان ساتھیو گولڈ دوبائی میں سختہ ہونے کی وجہ سے انڈین لوگ اس کو ناجائد فائدہ اٹھانے کی کوشش میں اتنے زیادہ روز کیس بٹنے لگے انڈیا میں کہ ہرد نے آئے دن مینے میں پندرہ دن یہ نیوز سننے کو مل جاتی ہے کہ فلانی ائرپورٹ سے پکڑا گیا فلانے ائرپورٹ سے پکڑا گیا دسمبر کی بات کریں تو چیار ویڈیو میں ڈال چکا ہوں جیان ساتھیو لیکن پتہ نہیں لوگ کیا ساتھے ہیں اور وہ نئے نئے تکڑم کھیلتے رہتے ہیں نئے نئے مائنڈ میں آئیڈیا ان کے آتے رہتے ہیں ان کے دماغ میں پتا کیا ہے سب سے پہلے ان کو بتائیں دلی ائرپورٹ لیکن دلی ائرپورٹ پہ سب سے زیادہ چیکنگ ہونے کی وجہ سے ان کو بہہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم چیکنگ میں پکڑے جائیں گے تو پھر دماغ اکسٹر سے اکسٹر لگاتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک ایک مازرہ ایسا سامنے آیا ہے کہ ایک بندہ دلی پہنچنا تھا دوبائی سے دلی پہنچنا تھا لیکن امداباد امداباد سے پٹنا پٹنا سے پھر دلی یعنی کتنا لنبا ٹور ہو کے دلی پہنچنے کوشش کی لیکن پھر بھی اس کو رڈیائی ٹیم نے پکڑ لیا جیان ساتھیو کیونکہ اس کی پہلے سے کہیں گے سوچنا ان کو لگ گئی تھی کیونکہ ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کیسے پکڑا گئے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے پکڑنے والا بندہ کون تھا ویڈیو چاہ لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹری دوبائی سے ریلیٹیڈ ہر روز نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے سروارت کر لیتے ہیں آتی ائرپورٹ پٹنا پہ اس کو گرفتار کر لیا ڈلی پہنچنے پہ سے پہلے تو اس کو کنیکشن ڈلی سے ہے یا تو سباو کسی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پکڑنے والے کا نام ہے محمد ریزوان جیہاں ساتھیو پکڑا اس کو سکتائی سے پوچھتا کی تو اس نے بتایا کہ مجھے ڈلی پہنچنا تھا ڈلی میں زیادہ ائرپور یہاں پہ چیکنگ ہوتی اس بجے سے میں پہندہواد پہنچا اہمدہواد اترنے کے بعد وہاں سے لوکل فلائٹ سپائز ایٹ کی لے کے میں پٹنا پہنچا پٹنا سے پھر میں گو ائرپی جو فلائٹ ہے اس کو لے کے ڈلی پہنچنے والا تھا لیکن پہنچنے سے چڑھنے سے پہلے ہی آر ڈی ای ٹیم نے ان کو پکڑ دیا جیہاں ساتھیو پکڑنے کے بعد پکڑنے کے بعد اس کی چیکنگ کی گئی تو اس کے پاس دو ہادارکار نکلے یعنی دو ہادارکار نکلے کا مطلب اس کو جیل ہو جانا ہی تھا گورڈ لے کے ان کو چھوڑ دیتے گورڈ جپ کر کے یا پھر ٹیکس لے لیتے بگرہ بگرہ ہو جاتا لیکن دو ہادارکارڈ کا مطلب وہ صندوقتہ واسطہ میں آ جاتا تو اس کو پھر جیل بیج دیا گیا آر ڈی اے کی طرف سے ایسا پٹنا ائرپورت ہانتھے کاری نے بہر میں بتایا آر ڈی اے اتھیکاری انہوں نے بتائے گو ہم سونے کی جو سمگلنگ ہو اس کی جانس ہم کر رہے ہیں گورڈ کہاں سے آیا کیسے آگے کہاں جانا تھا وہ تو آگے فلس انویسٹیگیشن جو ہوگا اس میں پتہ لگی جائے گا باقی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ گولڈ سمگلنگ کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں جیپور میں معاملہ آ چکے ہیں جیپور میں بھی مہنے میں دو سے تین ایک دو تین معاملے روز آ رہے ڈلی کا تو چھوٹ دیجئے امرسر کے معاملے پچھلی بار میں نے ویڈیو منایا تھا کبھی کہاں احمد آوات کا آتا ہے کبھی دل بومبے کا آتا اس طرح سے لیکن کہیں نے کہیں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے یہ لالس ہوتا ہے ہو سکتا ہے محمد ریجوان خود کا نہیں تھا یہ تسگری ہوگا اس کو تھوڑے بہت پیسے دیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی کسی کو یہ offer دیتا ہے تو ان سے ضرور بچیں ان میں کوئی فائدہ والی بات نہیں ہے کہیں نے کہیں بندہ پکڑا ہی جاتا ہے تو اپنا تھوڑا سا جان ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں ساتھ جائے بات